بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں اچھا جی یہ جو ریویو ایکسرسائز فور میں نے پہلے کروائی ہوئی ہے وہ صرف سمارٹ سلبس والے سوال تھے تو کچھ سوال رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں یہ پارٹ ٹو ہو جائے گا ہماری ریویو ایکسرسائز فور کا تو چلے کرتے ہیں ایک تو میں نے ایم سی کیوز کروا دی ہے میں پارٹ ون کے اندر یہ جو کوئیسن نمبر ٹو تھا وہ مسنگ تھا وہ میں ابھی کروانے لگا ہوں یہ فل ان دا بلینکس ہیں ہے تو فل ان دا بلینکس آتی نہیں ہے لیکن اس میں جو انفرمیشن دیوئی ہے اس سے ایم سی کیو بن سکتا ہے تو اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے سو دیکھیں نمبر ون یہ کہتا ہے the degree of the polynomial this is four اب اس کی degree جو ہے اس polynomial کی اردوالے بھی سمجھ لیں آپ لوگ کہ اس کی degree کہتا ہے four ہے four کیوں ہے اس لیے کہ دیکھیں degree ہوتی ہے powers ایک رقم جو ہوتی ہے نا جیسے دیکھیں یہاں پہ پلس لکھاوا ہے یہ پلس لکھاوا ہے تو یہاں پہ یہ تین رقمیں ہیں تین terms ہیں ہماری تو ایک term کی زیادہ سے زیادہ power کتنی ہے وہ اس کی polynomial ہوتی ہے یہاں دیکھیں یہ جو ایک term ہے اس کی دو power یہ ہے دو یہ ہے یہ ایڈ ہو جاتی ہیں دو اور دو چار یہ پوری term کی چار زیادہ سے زیادہ power ہے یہاں آئے تو ایک اور ایک دو بنتی ہے اور یہاں تین ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوئی نا تو اس لیے اس کا جو answer ہے وہ ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے تو اس کی power جو ہے وہ four ہم لکھ دیں گے second والے پہ چلیں یہاں اس نے کہا ہو x square minus four یہ کس کے equal ہو سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو four ہے وہ two کا square ہو سکتا ہے تو جب یہ two کا square ہوگا تو آپ کے پاس یہ فارمولا بن رہا ہے a square minus b square تو پھر یہاں پہ جب two ہونا ہے two کا square ہونا ہے تو پھر ایک دفعہ x minus two and x plus two وہ ہم لکھ دیں گے اس کو یہ تیسرا فارمولا جو ہمارا ہوتا ہے اسی طرح دیکھیں یہ cube کا فارمولا ہے x کا cube plus one over x کا cube ٹھیک ہے تو پھر اس کا فارمولا جیسے ہم نے یاد کیا ہوا ہوتا تھا a plus b into a کا square minus a b اب یہاں دیکھیں میں نے one لگایا one کیوں لگایا کیونکہ جب a اور b کو لکھنا ہے تو وہ x ہے وہ one over x ہے تو x اور x کٹ جانے ہیں تو حالی پیچھے one رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو x اور one over x ایسے جب لکھیں گے تو یہ دونوں x کٹ جاتے ہیں one رہ جاتا ہے اور فارمولے کا minus 7 ہے اگر آپ فارمولے کو چیک کریں اور پلس b کا square ہوتا ہے تو b one over x ہے تو اس کا square ہو جائے گا تو ایسے کر کے یہ فارمولا complete ہو جاتا ہے یہاں پہ ہے two into a square plus b square اب یہ بھی فارمولا ہے جو ہم نے آٹھ دس فارمولے یاد کرنے ہوتے ہیں تو اب دیکھیں یہ کیا بات ہے جب ہم ہمارے پہلے دو فارمولے ہیں ان کو پلس کرتے ہیں یعنی a plus b کا whole square plus a minus b کا whole square ٹھیک ہے جب پلس کریں تو two into a square 20 square آتا ہے اور جب یہاں مائنس کر آ رہے ہوں تو four a بھی آتا ہے فارمولوں کو یاد کرنا رٹہ مارنا یہ بہت ضروری ہے جتنے اچھے فارمولے آتے ہوں گے آپ کا چوتھا پانچ میں چھٹا چپٹر زیادہ اچھا clear ہوتا ہے اوکے یہاں دیکھیں یہ بڑا سمپل سا ہے a minus b سارے کا square a minus b whole square جو ہمارا second فارمولا ہے a square plus b کا square minus two a b اب یہاں پہ بھی آئے گا two کے ساتھ x into one اور x تو وہ کٹ جاتے ہیں اس لئے صرف two لگا رہے ہیں جیسے یہ shape بنتی ہے یہ shape بنے گی two کے ساتھ لیکن وہ کٹ جاتے ہیں تو پھر two ہکیلہ رہا جائے گا پھر یہاں پہ ہے order of the third یہ ہماری جو x اور 7 under root 3 ہے تو اس کا order کیا ہے تو order وہ ہوتا ہے جو یہ جو under root کے ساتھ یہاں term لگی ہوئی ہے تو یہ 3 ہے 3 اس کا order ہو جائے گا اور یہ جو one over two minus three under root ہے تو یہ کس کے equal ہے تو دیکھیں یہ چونکہ over میں ہے نا تو جیسے ہم نے 4.4 exercise کی ہوئی ہے اس کے اندر rationalization کا process کیا ہوئی ہے تو وہ ہمیں یہاں کر کے یہ answer دینا ہے چلے اب review کے جو باقی سوال حل کرنے والے تھے وہ اب ہم کر لیتے ہیں question number 3 بڑا important سوال ہے کہ اگر x plus one over x جو ہے وہ 3 کے equal ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے find کرنے ہیں ایک دفعہ x square plus one اور x square اور ایک دفعہ four four power تو یہ دیکھیں یہ چونکہ square square ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا ہمیں اس کا square لے لینا جو ہمارے پاس رقم ہے تو اس کا دونوں طرف taking square on both sides دونوں طرف مربع لینے سے وہ process ہم کریں گے اور پھر answer آئے گا ہمارا سو دیکھیں ہم solution start کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ رقم لکھی اور اس کے دونوں طرف ایسے bracket لگا کے ہمیں اس کو square شو کرا دینا ہے کہ لو جی ہم اس کا square لینے لگے ہیں تو square کا formula بڑا simple سا a کا square plus b کا square plus 2 a b ابھی میں نے پڑھایا آپ کو equal to 3 کا square 9 ہوتا ہے ابھی بتایا تھا x x cut جاتے ہیں حالی 2 رہا جائے گا ادھر یہ 9 ہے 2 ادھر جا کے minus ہو جانا ہے minus ہوگا تو 7 تو ایک پارٹ ہمارا بن جاتا ہے جو اس نے کہا تھا x square plus 1 over x equal to 7 اب چونکہ ہمیں 4 power بھی چاہیے تو یہ جو شکل بنی ہے اس کا پھر square لے لیں تو یہاں پہ بھی again آپ taking square on both sides کر سکتے ہیں وہ line لکھیں نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا taking square on both sides دونوں طرف مربع لینے سے لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے نہ لکھیں پھر بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے تو x square کا square second term یہ ہے جو بھی second term ہوتی ہے اس کا square باہر square لگانے ہوتے ہیں plus 2 into first into second 2 into ab جیسے ہم فارمولہ یاد کرتے ہیں equal to 7 کا square ہوگا وہ 49 ہے صحیح ہے اب اسے حل کر لیتے ہیں پھر یہ کٹ جاتے ہیں پھر یہ 2 رہ جاتا ہے پھر اس نے جا کے minus ہونا ہے تو 49 میں سے 2 نکال دیں گے تو 47 تو ایسے کر کے ہم یہ question number 3 جو ہے اس کو ہم complete کر لیتے ہیں دونوں پارڈ اس کے ہو جاتے ہیں question number 4 جو ہے وہ دیکھیں x minus 1 over x over 2 ہے تو یہاں پہ بھی square کی طرف ہی جانا ہے اور پھر 4 کی طرف جانا ہے تو again same step ہوں گے ہمیں دونوں طرف square لے لینا ادھر بھی square لگا دیں ادھر بھی square لگا دیں تو اب دیکھتے جائیں وہی سارا process ہے فارمولہ لکھا ہے لیکن ظاہر ہے minus کا فارمولہ لے تو minus آنا ہے minus 2 a b x x پھر کٹنے ہیں 2 minus کا ہے ادھر جائے گا تو plus ہونا ہے تو 4 اور 2 کتنی ہو جائیں گے 6 ہو جائیں گے تو یہ ہمارا پہلا part ہو جائے گا اور ہمیں چونکہ 4 کی طرف جانا ہے تو ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے square چاہیے تو ایسے کر کے پھر square لکھ دیں same term جیسے ابھی پیچھے کیا ہے اسی طرح سے یہ یہ کٹ گے plus 2 ہے جا کے minus 2 ہوا ہے 34 بن جائے گا تو x4 plus 1 over x4 34 ہو جانا ہے بالکل question number 3 کی طرح 5 میں نے کروایا اب ہمیں پھر 6 پہ جانا ہے کیونکہ یہ بھی میں نے 4 کروایا 5 پچھلی ویڈیو میں ہے part 1 کے اندر اوکے اب یہاں پی ہے تو کہتے ہیں یہاں سے پہلے تو ایک دفعہ 1 over p نکال لینا تو ظاہر ہے 1 over p کے لئے اس کو اٹھاتے ہیں p کو 1 over p اس کو بھی 1 over p اب لیکن چونکہ وہ over میں under root آ گیا تو ہمیں rationalization کروانی پڑے گی تو rationalization کیسے ہوتی تھی جو یہ رقم ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ اوپر اور ایک دفعہ نیچے لکھ دینا ہوتا ہے لیکن sign change کر کے اگر یہاں plus ہے تو یہاں آپ نے minus لکھنا ہے minus ہوتا تو plus کر دیتے اب اوپر والی amount اوپر والے سے multiply کیونکہ ضرب ہے بیچ میں multiply تو یہ ساری term ones are وہی ساری term کیونکہ one سے جو بھی ضرب ہو multiply ہو وہی رہتا ہے نیچے فارمولہ ہمارا بنے گا as always جیسے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیونکہ اس میں ایک دفعہ plus ہوتا ہے ایک میں negative ہوتا ہے تو پہلی کا square minus دوسری کا square a square minus b square ٹھیک ہے اوپر والی amount as it is آگئی two کا square لیں گے four minus اور اس کا under root cut جائے گا three رہ جائے گا چار میں سے تین نکالیں تو ایک بچتا ہے تو ایک کو نہیں لکھتے over میں تو حال یہ جو اوپر والی term ہے یہ ہمارا one over p ہو جائے گا اب part one میں یہ اس نے کہا ہے کہ p اور one over p وہ plus کروائیں تو ٹھیک ہے پہلے p کی value لگائیں plus اور پھر آگے one over p کی value لگائیں اور چونکہ یہ plus کا three under root ہے یہ minus کا three under root ہے تو cut گئے پیچھے رہ گیا two over to four تو یہ ہمارا پہلا part اس کا answer آگیا p plus one over p is equal to four اب ہمیں p minus one over p بھی چاہیے دونوں کو subtract بھی کروانا تو same term پہلے p ہے p کو لکھ لیں پھر آگے minus ہے minus لکھیں اور پھر one over p لکھنا ہے تو دیکھیں bracket میں یہ میں اپنی class کے بچوں کو کہتا ہوتا ہوں minus کو اہمیت دیں minus چودری صاحب ہے بدماش ہے جب بھی آئے ہمیں احتیاط لازمی ہے mind کے اندر بٹھا لیں جب بھی minus آئے اس کے بعد میں کوئی رقم لکھنی ہے احتیاط ضروری ہے اور یہ احتیاط ہے یہ bracket always bracket لگایا کریں ٹھیک ہے تو یہ bracket لگا دیں اور پھر کیا ہوگا minus کی وجہ سے ان دونوں کے sign change ہو جائیں گے 2 جو ہے وہ minus کا اور یہ 3 under negative تھا وہ positive ہو گیا بس یہ ضروری ہے تو minus 2 اور 2 اب ان دونوں نے کٹ جانا ہے یہ دونوں رہ گئے ہیں 1 اور 2 ہوتے ہیں تو یہ دونوں مل کے 2 ہو جائیں گے یعنی 2 under 3 ٹھیک ہے جی تو یہ P 1 over P square نکال لیں تو وہ کسی سے بھی find کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھیں ایک نکال آئے P plus 1 over P 4 اور ایک ہم نے P minus 1 over P 2 under root 3 نکال لیا تو چاہے یہ amount use کر لیں چاہے اس کو use کر لیں تو ہم اس والے کو use کر لیتے ہیں پلاس والے کو دیکھیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں P plus 1 over P equal to 4 اب اس کا پھر وہ ہی taking square on both sides دونوں طرف square یعنی مربع لینے سے A square B square 2 AB ویس P P کٹ گیا plus 2 ہے ادھر جا کے minus کرا دیں تو 14 آنسر ہو جائے گا question number 7 question number 7 میں Q دیا ہے اور Q سے اسی طرح 1 over Q find کرنا ہے over میں لے لیا rationalization کی طرف چل پڑے plus minus minus same terms یہ one zero نیچے formula بننا ہے جیسے always بنتا ہے A square minus B square اس کا under root cut گیا 5 2 square 4 اور 5 میں سے 4 نکال لیں تو 1 again A کو نہیں لکھتے یہی اوپر والا answer ہمارا ہو جائے گا 1 over Q یہ آگیا plus کروانا ہے یہ cut گیا پچھلے pattern 5 under root یہ ہو گیا پھر minus کروانا ہے minus لکھا احتیاط ضروری ہے brackets لگائیں ٹھیک ہے اور پھر جائیں 2 اور 2 4 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس Q plus 1 over Q and Q minus 1 over Q اب یہاں سے کہتے ہیں آپ یہ find کریں Q square minus 1 over Q square یہ بڑی ضروری ہے ابھی پچھلے سوال میں ہم نے یہ find کی ہے پلاس والا جب پلاس ہو نا تو وہ ہمیں whole square سے پلاس اور ایک دفعہ minus والے سے آئے گا تو ہم نے جو اوپر find کی ہے Q plus 1 over Q اور Q minus 1 over Q وہ دونوں آئیں گے ان دونوں سے مل کے یہ بنے گا جو ہمیں چاہیے تو ان دونوں کو لکھ لیں اور ان کی values ہم نے find کی ہیں Q plus 1 over ساتھ نہیں کر دی نا کیونکہ 5 under root کے اندر ہے تو 2 0 8 کرتے ہیں اور 7 5 under root لکھتے ہیں سو یہ ہمارا 4 part بھی اس کا ہو چاہے گا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ایک آخری سوال 8 پارٹ ہے پہلا پارٹ میں نے کیا ہوا پہلے پچھلی ویڈیو میں اب یہ دیکھیں کیا ہے 1 over یہ ساری amount minus 1 over یہ ساری amount چونکہ دیکھیں over ہے simplification کرنی ہے تو بھٹا over جب بھی آئے تو ہمیں LCM وافقل کی طرف جانا ہوتا ہے اس کو rationalize بھی کروایا جا سکتا ہے جو بندہ rationalization سے کر لے وہ بھی ٹھیک ساری رقم یہ ساری رقم دونوں نیچے آگئی پھر کیا ہوتا ہے cross یہ ساری جو ہے اس کے اوپر والے سے multiply ہو کے ادھر آتی ہے سو یہ سارا one zار وہی سب کچھ minus ہے احتیاط لگا لی اور یہ ساری amount ادھر چلی گئی ٹھیک ہو گیا اب کیا کریں گیا یہ ساری amount negative تھی positive ہو گئی ہے اور نیچے پھر وہی فامولہ پہلی رقم کیونکہ یہ پہلی amount اے ہے دوسری یہ ہے تو پہلی کا square minus دوسری کا square وہ ہم لکھ دیں گے اوپر سے دیکھیں یہ کون کٹتا ہے minus اے اور plus اے کٹے گا اور یہ دونوں سیم ہے تو ایک اور ایک مل کے دو ہو جائیں گے تو ہم اس کے ساتھ two لکھ دیں گے نیچے یہ a square اور اس square under root کٹ جائے گا لیکن پھر چونکہ باہر minus ہے احتیاط رکھی ہے ہم نے اور جب minus کو کھول لیں گے تو sign change ہو گے تو اب جو ریمیننگ سوال ہیں آپ کو part one میں مل جائیں گے یہ part two ہے ٹھیک ہو گیا بچو اللہ حافظ